اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے سب خیریت ساؤں گے اور اچھا پرافٹ گین کر رہے ہوں گے جیسے کہ آپ دوستو جانتے ہو ہم کینڈلز پیٹرن سٹارٹ کی ہو تھا اور آر ایڈی اس پر دو ویڈیوز بنا چکا ہوں دو پیٹرن سیکھ چکے ہیں دو کینڈل سیکھ چکے ہیں تو آج ایک ایسی ہی نیو کینڈل کے بارے میں سیکھیں گے جو کہ مارکٹ میں بہت زیادہ افیکٹ ڈالتی ہے اس کینڈل کا نام ہے مورو بوزو کینڈل مورو بوزو کا مطلب اگر میں انگلیش میں آپ کو بتاؤں تو ڈومیننس اور اگر میں آپ کو اپنی زبان میں اردو میں آپ کو بتاؤں تو اس کا مطلب ہے کسی چیز کو مکمل طور پر دبا دینا مطلب مارکٹ بائے جا رہی ہوگی تو یا تو وہ پکی ہی بائے جانا شروع کر دے گی یا پھر وہ اگر بائے جا رہی ہے تو ایسی کینڈل بنے گی مورو بوزو کینڈل جس کے بعد مارکٹ کا ٹرینڈ پورا ہی چینج ہو جائے گا مطلب مورو بوزو کینڈل کا مطلب مورو بوزو کینڈل ایک ایسی کینڈل ہے جو کہ مارکٹ کو چینج کرنے میں بہت ہلپ فل ہوتی ہے یا تو مارکٹ کو اسی ڈریکشن میں کانٹینیو رکھتی ہے یا تو مارکٹ کو چینج کر دیتی ہے یہ کینڈل اس لئے آپ کو بڑھا رہا ہوں فار اگزمپل آپ بائے کی انٹری لے کے بیٹھ ہیں اور بائے کی ٹرینڈ کو ہولڈ کر کے بیٹھ ہیں اور آپ چاہتے ہو کہ یار میں اپنا ٹی پی کہاں پہ سیٹ کروں ٹھیک ہے اور آپ نیکسٹ ایسی کینڈل کا ویٹ کرتے ہو جو کینڈل مارکٹ کا ٹرینڈ چینج کر سکتی ہے ٹھیک ہے ایسی کینڈل کا ویٹ کر رہے ہو تو فار ایزمپل آپ کو مارو بوزو کینڈل ملتی ہے اگر وہ آپ کو بائے کی انٹری آپ نے لے ہوئی اگر وہ مارو بوزو کینڈل بولش ہوئی تو آپ کہیں گے کہ چلو میں اپنی انٹری کلوز نہیں کرتا کیونکہ مجھے بولش مارو بوزو کینڈل مل چکی ہے جس کا مطلب ہے کہ مارکٹ ابھی اور بائے جائے گی ٹھیک ہے اور اگر آپ کو وہ بیریش مل جاتی ہے تو آپ اپنی انٹری کلوز کر دو گی کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مارکٹ ابھی کسی بھی ٹائم ٹرینڈ چینج کر سکتی ہے مارو بوزو کینڈل کی دو ہیں دو قسم کے ہوتی ہیں ایک تو ہوتی ہے بولش اور ایک ہوتی ہے بیریش ٹھیک ہے اور بلش اور بیریش کے اندر پھر دوبارہ دو ہوتی ہیں کہ اکھ ہوتی ہے کلوزنگ مورو بوزو بولش کینڈل اور ایک ہوتی ہے اپننگ مورو بولش کینڈل یا پھر بیریش کینڈل ٹھیک ہے مطلب انڈ پر بولش بیریش آپ خود سے ایڈ کر سکتے ہیں مگر جو مین نام ہے وہ کلوزنگ اور اپننگ ہے اور جو کلوزنگ اور اپننگ کام بھی میں آپ کو بتاؤں گا کلوزنگ کونسی ہوتی ہے اپننگ کونسی ہوتی ہے مورو بوزو کینڈل صرف یہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو اس طرح کی جیسے ابھی آپ کو پیکچر میں شو ہو رہی ہے تو جس کے نہ اوپر وک ہے نہ نیچے وک ہے مомerer اپننگ پریس اور کلوزنگ پریس ایکول ہیں نہ اس میں کوئی وک شمار ہے نہ اس میں ابھی بلش جو آپ کو گرین کلر کی نظر آ رہی ہے یہ اوپر سے بھی وک نہیں ہے نیچے سے بھی وک نہیں ہے مضا اپننگ پریس بھی زیرو زیرو ہے کلوزنگ پریس بھی زیرو زیرو ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ یہ بلش والی میں سیلر جو تھے سیلر کا نام و نشان ہی نہیں تھا صرف بائرز تھے مطلب سیلر بالکل تھے ہی نہیں اور جو ریڈ کلر کی شور یہ اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وک نہیں ہے کینڈل کی اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بائرز کا نام و نشان نہیں تھا ٹھیک ہے یہ آپ کو فار ایزمپل آپ کا ڈے اینڈ ہونے والا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب فار ایزمپل ڈے ٹرینڈ کے ڈے کینڈل کے مطابق آپ کو کہوں گا کہ جب ڈے اینڈ ہونے والا ہوتا ہے یہ کینڈل آپ کو فار ایزمپل ملتی ہے نیسٹ ڈے آپ دیکھ تو یار یہ تو مورو بہت زور بلش کینڈل ہے آپ کیا کریں گے آپ سمجھ جائیں گے کہ آج پھر مارکٹ میں بائرز کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ جو انڈ ہوا تھا دن کا وہ صرف بائرز پہ ہوا ہے تو آج بھی بائرز جا سکتے ہیں تو آپ بلش کی بائر کی ٹریڈ لینے میں آپ ایزیلی کونفیڈنس کے ساتھ لے سکتے ہو اور جب آپ ریڈ کلر کی کینڈل دیکھتے ہو اور یہ بلش بیرش دیکھتے ہو جس میں سیلر صرف بائرز کا نام و نشان نہیں ہے اور ڈے اینڈ میں آپ کو مل رہی ہے یا کسی بھی ٹائم فرائم میں مل رہی ہے میں ڈے ون کا صرف حوالہ دے رہا ہوں آپ کسی بھی ٹائم فرائم آپ ایم ون جو ون منٹ کا چارٹ اس میں جا کے دیکھیں تو اس طرح کی بہت سی کینڈلز آپ کو ملیں گی جو کہ ٹرینڈ کو کبھی ادھر لے کے جا رہی ہوں گی کبھی ادھر لے کے جا رہی ہوں گی ٹھیک ہے اس قسم کی کینڈل آپ کو وہاں پہ زیادہ کوئی بھی کینڈل میں آپ کو پڑھاتا ہوں تو ایم ون میں جا کے دیکھا کریں ایم ون میں آپ کو صحیح نشاندائی مل دی اس چیز کے ٹھیک ہے تو مورو بوزو کینڈل جو ہے یہ آپ کو اگر بلش ہے نا فار اگزمپل آپ کو یہ جب فار اگزمپل ٹرینڈ بائی کا چڑھ رہا ہوتا ہے اور آپ کو اس طرح گرین کینڈل مل جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ ٹرینڈ کو ہولڈ کریں گے اور تب تک ہولڈ کریں گے جب تک کوئی ایسی کینڈل دوبارہ نہیں ملتی جو کہ ٹرینڈ کو چینج کریں گی کیونکہ بلش مل رہی ہے مورو بوزو کینڈل تو بلش مورو بوزو کینڈل بائرس کے ساتھ ہوتی ہے بائرس کو لے کے جلتی ہے اگر بیرش مل جاتی ہوتی تو آپ کیا کرتے ہیں اپنی ٹرینڈ کو ہولڈ کرنی کی جگہ آپ اپنی ٹرینڈ کو کاٹ دیتے ہیں کیونکہ مارکٹ کی ٹرینڈ چینج ہونے میں چانسز زیادہ زیادہ تھے کیونکہ بیرش ملی ہے بیرش کا مطلب ہے کہ اس میں سیلر سب سے زیادہ ہیں اور بائرس کا نام و نشان نہیں ہے تو لازمی بات ہے ہم لوگوں کو مارکٹ سے نکلنا پڑتا ہے بائرس بائر ٹرینڈ لینے کی بجائے ہم اپنی ٹرینڈ کو کلوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح ابھی اس کے جو دو ہیں پہچانے آگے دو اور کینڈل ہیں اسی طرح کی ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کلوزنگ بلش مارو بازو کینڈل اور کلوزنگ بیرش مارو بازو کینڈل اور اپننگ اپننگ بلش مارو بازو کینڈل اور اپننگ بیرش مارو بازو کینڈل کون سی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بیرش مارو بوزر کانڈل جو کہ میں پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں اور ایک بلش مارو بوزر کانڈل اس میں دیکھیں نو لور وکس لکھا ہوا ہے نیچے بھی اور اوپر بھی لکھا ہوا ہے نو اپر وکس بلہ اس میں وک نہیں ہے پہلی پچان جو یہ ہے ٹھیک ہے جس میں وک ہوتی نہیں ہے یہ سٹرنڈر ٹائپ ہے اس کے آگے بھی دو قسمیں مین قسم جو ہے وہ مین ٹائپ جو ہے یہ ہی ہے اس کے اندر دو اور قسمیں سب سے پہلی قسم یہ ہے کلوزنگ مارو بوزرو کانڈل اس ڈھیک ہے پہلی قسم یہ ہے دوسری قسم آپ کو بیرش پر بارے باتا ہوں یہ زیادہ کی سب سے پہلے شو ہور رہی ہے یہ ایک دن یقیقی ہے بیرش کلوزنگ مارو بازو کینل آپ اس میں دیکھیں اس میں لو جو ہے جہاں سے پرائیس فار ایزمپل سٹارٹ ہوئی ہے اوپر جہاں پہ اوپن ہوئی ہے جہاں پہ پرائیس اوپن ہوئی ہے جہاں سٹارٹ ہوئی ہے وہاں سے تھوڑا سا پرائیس اپ گئی تھی ٹھیک ہے وہاں سے تھوڑا سا پرائیس یہ دیکھیں یہاں سے تھوڑا سا پرائیس اپ گئی تھی اس کا مطلب ہے ڈیٹ ٹرنڈ کے مطابق کہ جب دن سٹارٹ ہوا تھا جب دن سٹارٹ ہوا تھا وہاں پہ تھوڑا سا بائرز نے بھی چھٹکا مارا ہے مارکٹ کو اوپر لے کے گئے ہیں مگر سیلر پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے مارکٹ ڈاؤن چلی آئی ہے اور مارکٹ کی جو کلوزنگ پرائس ہے وہ لوگ کی طرف جو کلوزنگ پرائس ہے وہ زیرو زیرو پہ ہے مطلب وہاں پہ بائر کا نام و نشان نہیں تھا بائر صبح صبح جو آئے تھے مارکٹ کے اندر بس وہی رہے ہیں اس کے بعد مارکٹ میں بائرز نہیں آئے صرف سیلر تھے اور اس کی جو کلوزنگ پرائس تھی وہ زیرو زیرو پہ اپنے آئے ٹھیک ہے مطلب وہ کلوزنگ پرائس اپنا اس میں وک شمار نہیں ہے صرف اوپر کی طرف ہے وک جہاں پہ دن جب سٹارٹ ہوا تو تھوڑا سا بائرز پریشر تھا ٹھیک ہے اور یہی صورتحال اب اگر آپ اس میں دیکھیں دوسری میں بلش میں یہ والی بلش میں دیکھیں اس کے نیچے نام بھی لکھا ہو ہے بلش کلوزنگ مارو بازو کیڈل، اس کو بلش کلوزنگ کیوں کہتے ہیں ٹھیک ہے بیرش کو بھی ہم کلوزنگ اس لئے کہا ہے کہ جب جب مارکٹ کلوز ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کیشگو ل outras پہ جب مارکٹ کلوز ہوئی ہے تو تھا بائرز کا نام و نشان نہیں تھا اس وجہ سے ہم اس کو کلوزنگ مارو بازو چہنڈل کہتے ہیں ٹھیک ہے بیرش کینڈل کہتے ہیں تو ابھی ہم سی ادھر دیکھتے ہیں اس کو یہ ریڈ والی جو ہے نا اس کو تو ہم بیرش کہتے ہیں جو یہ گرین والی ہے اس کو ہم بلش اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ تو بیرس کے ساتھ ہوتی ہے جب اس کی پرائس اوپن ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں جب اس کی پرائس اوپن ہوئی تو تھوڑا سا مارکٹ ڈاؤن آئی ہے تو کی طرف آئی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ مارکٹ میں تھوڑا سا سیلر پریشر آیا ایک ٹائم ایک ٹائم میں سیلر پریشر آیا ہے اور سیلر پریشر آنے کی وجہ سے مارکٹ تھوڑا سا ڈاؤن آئی ہے تھوڑی سی وک بنائی ہے اور مارکٹ اگین بیر پریشر کی وجہ سے اوپر چلی گئے کیونکہ سیلر وہاں سے غیب ہو گئے تھے اور مارکٹ کی جو کلوزنگ پرائس تھی ہائی کی طرف جو مارکٹ کی کلوز پرائس تھی وہ انڈ ہو گئی ہے وہاں پہ اینڈ ٹائم پہ کوئی سیلر نہیں تھا اونلی بائر تھے صرف اور صرف بائر تھے اور یہ بات ہمیشہ آپ یاد رکھیں جو یہ وک بنتی ہے یہ جو خالی وک ہوتی ہے یہ والی یہ جو خالی وک ہوتی ہے یہ بارڈی کے 5% ہو مطلب جو بارڈی ہے اگر بارڈی جو ہے اس کی یہ 100% ہو تو آپ کیا کریں گے اس کا 5% جو اگر وک ہو تو اس کو ہم بیریش مارو بازو کینڈل یا بلش مارو بازو کینڈل کہہ سکتے ہو اگر 5% نہیں ہے کچھ ہوتی ہے کینڈل کے ہاف تک وک ہوتی ہے یا ہاف سے تھوڑا سے کام ہوتی ہے تو اس کو ہم مارو بازو کینڈل نہیں کہتے کیونکہ 5% اس کا کہا گیا ہے کہ 5% اگر وک ہو اور 95% بارڈی ہو تب ہی ہم اس کو بیریش مارو بازو کینڈل یا کلوزنگ بلش مارو بازو کینڈل کہہ سکتے ہیں اور ہمیشہ اس کا یاد رکھیں کہ اس کا سائز جو یہ کینڈل ہے فل کینڈل یہ چھوٹی سی نہیں بنے گی لازمی بات ہے یہ بڑی سی بنے گی اگر یہ چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی آپ کو مل جاتی ہیں جو کہ یہ شرائط بھی پوری کاری ہے کہ 5% وک ہے اور 50% بارڈی ہے تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں مارو بازو کینڈل کیونکہ مارو بازو کینڈل تھوڑی سی بڑی بنتی ہے اس کو میں آپ کو چارٹ میں بھی دکھاؤں گا چارٹ میں کیسی شو ہوتی ہے ابھی تک میں آپ کو اس کے بارے میں صرف ڈیفائن کر رہا ہوں کہ یہ کیسی ہوتی ہیں اور یہ کیا ورک کرتی ہیں ٹھیک ہے تو چارٹ میں بھی آپ کو بنی ہوئی دکھاؤں گا اور ان کا ورک بھی دکھاؤں گا ٹھیک ہے یقیناً آپ کو یہاں پہ بات ساری سمجھ آگئی ہوگی کہ جو کلوزنگ مارو بازو کینڈل اس پیٹرن جو ہے اس میں بلش کی ویک نیچے کی طرف ہوتی ہے مدلب جو اوپننگ پرائیس ہوتی ہے اس ٹائم سیلر پریشر تھا ہوتا ہے اور جو ہوتی ہے بیرش مارو بازو کلوزنگ مارو بازو کینڈل ہوتی ہے اس کا جو اوپننگ پرائیس ہوتی ہے اس ٹائم بائرس کا پریشر تھوڑا سا پڑتا ہے مدلب اس کی ویک اوپر کی طرف ہوتی ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کلوزنگ مارو بوزو کینڈل کی پیچان کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ بلش میں نیچے کی طرف جب پرائس اوپن ہوتی ہے تب جا کے سیلر پریشر تھوڑا سا ہوتا ہے اور اس کی وک نیچے کی طرف 5% ہوتی ہے اور جو بیلش میں ہوتی ہے مارو بوزو کلوزنگ کینڈل ہوتی ہے اس میں اوپر کی طرف تھوڑی سی وک ہوتی ہے جو کے باڈی کا 5% ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا باہر پریشر ہوتا ہے جب ڈے سٹارٹ ہوتا ہے تو یقیناً آپ کو یہاں تک بات سمجھ آگئی ہوگی اگر اس کے اوپوزٹ چلتے ہیں جو کہ میں نے اگلی قسم بتائی تھی اوپننگ مارو بوزو کینڈل پیٹرن کی یہ تو پہلی قسم ہوگی نہیں کلوزنگ مارو بوزو کینڈل اس کے اوپوزٹ جو ہے وہ اوپننگ مارو بوزو کینڈل ہے اوپننگ سے کیا مراد ہے ابھی اس کے بارے میں آپ کو بتائیں ہاں جی کلوزنگ مارو بوزو کینڈل کے بارے میں تو ہم سیکھ گئے ہیں ابھی ہم اوپننگ مارو بوزو کینڈل کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ اس کی جو دوسری قسم ہے وہ کیا کام کرتی ہے تو آپ کو ادھر پہ دو کینڈل نظر آرہی ہیں ایک بولش ہے گرین کلر کی ایک ریڈ ہے بیرش تو ہم سب سے پہلے آتے ہیں بولش کے طرف بولش اوپننگ مارو بوزو کینڈل کیا ورک کرتی ہے یہاں پہ دیکھیں جب اس کی پرائیس اوپن ہوئی تھی جب اس کی پرائیس اوپن ہوئی تھی وہاں پہ کوئی ویک نہیں ہے مطلب کیا ہے کہ جب وہ پرائیس اوپن ہوئی ہے ڈے سٹارٹ ہوئے نیا دن سٹارٹ ہوئے مارکیٹ اوپن ہوئی ہے بائر پریشر بہت زیادہ تھا مارکیٹ جہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے وہیں سے اٹھ گئی ہے اوپر کی طرف گئی ہے اور جب ڈے انڈ ہونے والا تھا جب ڈے اینڈ ہونے والا تھا اینڈ ٹائم پہ تھوڑا سا سیلر پریشر آیا اور مارکٹ تھوڑا سا ڈاؤن آئی ہے اور کلوز ہو گیا ٹھیک ہے مدلہ ہائی بنانے کے بعد ہائی بنا رہی تھی تو تب اینڈ ٹائم پہ تھوڑا سا سیلر گھسے ہیں اور مارکٹ کو تھوڑا سا انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے مارکٹ تھوڑا سا ڈاؤن آئی ہے جو کہ بارڈی کا فائی پرسنٹ کہہ سکتے ہیں کہ مارکٹ ڈاؤن آئی ہے اور ڈے اینڈ ہو گیا اگر آپ کو پچھلے دن اس قسم کی کینڈل ملے تو آپ کبھی بھی نہ سوچیں کہ مارکٹ اگلے دن بھی اگلے دن ڈاؤن جائے گی کبھی بھی نہ سوچیں کیونکہ مارکٹ ڈاؤن جانے کے چانسز تب بھی نہیں ہوتے مارکٹ پھر بھی بائے جا سکتی ہے کیونکہ ایک تو بلش اپنی مارو بازو کینڈل ہے اور اس میں اینڈ ٹائم پہ سیلر گھسے ہیں تو لازمی نہیں ہے اگلے دن بھی سیلر ہی ہوں گے نہیں اگلے دن بائے کی تعداد پھر دوبارہ زیادہ ہو سکتی ہے مارکٹ بائے جا سکتی ہے آپ بے شک ڈے ٹرینڈ نکالیں ڈے ٹرینڈ میں آپ اس کو دیکھے گا کہ جب اس طرح کی کینڈل آپ کو پریویس ڈے میں ملی ہے تو نیکس ڈے مارکٹ کیسا موو کی ہے مارکٹ کے بائے جانے کی دوبارہ چانسز سب سے زیادہ ہوتے ہیں یہی سمجھ لیں اگر میرے مطابق آپ کو میں بتاؤں تو تقریباً ایٹی فائی پرسنٹ سے نائنٹی پرسنٹ چانسز پھر بھی بائے ہوتے ہیں مارکٹ کے آپ کو پتہ ہے پورا دن آپ کے پاس ہوتا ہے مارکٹ جہاں پہ پرائیس اوپن ہوتی ہے کیا پتہ اس طرح کی کینڈل کلوزنگ میں آپ کو اگلے دن مل جائے مطلب آپ نے ہم جیسے پیچھے سیکھا ہے کلوزنگ مارو بازو کینڈل تو اگر پریویس ڈے میں آپ کو ملتی ہے اوپننگ مارو بازو کینڈل تو اگلے دن آپ کو پریویئے اگلے دن جو ہوتا ہے ٹھیک ہے جو جس دن مارکٹ سٹارٹ ہوتی اگلے دن میں تو اگلے دن کیا پتہ آپ کو کلوزنگ بلش مارو بازو کینڈل مل جائے مطلب جب سٹارٹ ہوتی ہے تب تھوڑا سا سیلر پریشر پڑھے اور سیلر پریشر کے بعد وہ دوبارہ اور بائے چلے جائے اور اس کی جو کلوزنگ پریس ہو وہ زیرو زیرو پہ آ جائے ہائی پہ آ جائے ٹھیک ہے مطلب جو میں نے آپ کو بتائی تھے ادھر پیچھے اس طرح کی کینڈل کیا پتہ جو پچھلا دن ہوتا ہے وہ اوپننگ میں ملے اور جو نیکس ڈے ہوتا ہے وہ اس طرح کی کینڈل آپ کو مل سکتی مگر پھر بھی پریشر تو بائیرز کا ہے نا ٹھیک ہے اس کے پریویس ڈے کے انڈ پہ جا کے سیلر پریشر تھوڑا سا پڑھا تھا اور نیکس ڈے میں تھوڑا سا سٹارٹ میں بھی سیلر پریشر پڑھ سکتا ہے مگر تعداد سب سے زیادہ کس کی ہوگی پھر بھی بائیرز کی ہوگی مطلب آپ بائے کی ٹریڈ لینے میں زیادہ ہاں توجہ دیں کہ سیل کی ٹریڈ میں کم توجہ ہوگی آپ کی ٹھیک ہے تو ادھر نیا بیرش کی طرف آتے ہیں بیرش کا کیا بیرش کا یہ ہے کہ جب مارکٹ سٹارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جب مارکٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ دیکھیں اس کی جو اوپننگ پرائس ہوتی ہے وہاں پہ سیلرز بیلکل ہوتی نہیں ہے بیلکل نہیں ہوتے مارکٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے مارکٹ ڈاؤن آتی ہے لو بناتی ہے لو بناتے ہوئی ہے اینڈ ٹائم پہ جب مارکٹ کلوز ہونے والی ہوتی ہے مارکٹ میں تھوڑے سے بائر کچھتے ہیں اور مارکٹ کو تھوڑا موو کرتے ہیں اوپر کی طرف لے جاتے ہیں اور تھوڑی سی وک رہ جاتی ہے مطلب یہاں پہ تھوڑے سے بائر شمار تھے مگر یہ یاد رکھے گا میں بار بار آپ کو کہوں گا کہ یہ وک ہوتی ہے جو یہ وک ہے یہ بارڈی کا فائی پرسنٹ ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کام ہو تو خیر ہے مگر زیادہ ہو تو اس کو ہم اوپننگ م چاہیے وہ بلش میں ہو چاہیے وہ بیریش میں ہو ٹھیک ہے فائی پرسنٹ ویک ہو اس سے زیادہ نہ ہو تو یقیناً آپ کو یہ بات ضروراً سمجھ آگئے ہوگی کہ ہم چارٹ میں اس کو اب یہ انیلائز کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کی کینڈلز ملی ہیں یا نہیں ملی ابھی ہم چارٹ کی طرف آئے گئے ہم یو ایک ڈی key ڈی و آئی سی جن SUBSCRIBE حیث when میں ملبان حیث what Hey원 میں ابھی خرො آر Python میں ایک آپ کچھ جو اس ڈی اڈی پی آئی اس دی کو بتاتا ہوں کہ تاہتا ہوں کہ ایسے پر سی جاہیے میں آپ کسی بھی چاہی پی آئے سکتے مگر ابھی اس میں ملبب جو پریرونس ڈی میں فرائیڈے والی دن مارکٹ ڈ ہوایا تھا تو ان ٹائی میں میں جو کچھ ولا ملاimentos میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی آپ یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ اس طرح کی کینڈل ملی ہے یہ بیریش ہے یہ بیریش آپ کو اس کو کہہ سکتے ہیں بیریش اوپننگ مارو بوزو کینڈل کیوں؟ کیونکہ جب یہ اوپن ہوئی تھی جب اوپن ہوئی تھی تب باعرز نہیں تھی مگر جب کلوز ہونے والی تھی یہ دیکھیں جب کلوز ہونے والی تھی تھوڑی سی وک یہاں پہ بنی ہے مدلہ بیریش اوپنی منٹو رنگ تھوڑی سی باعرش ہمار ہوئی ہیں نیکسٹ کلو آپ کو دیکھیں تو جہاں پہ یہ اس کا ہائی پوائنٹ تھا جو اس کا ہائی پوائنٹ تھا وہاں تک نیکسٹ کلو نہیں گئی کیوں نہیں گئی آپ وہاں پہ کینڈل پر رکھ سکتایں اگر آپ اس سکسپ位 لیتے ہیں ٹرئیڈ لیتے ہیں اس سکسپل پہ لیتے ہیں ٹرئیڈ تو آپ کیا کریں گے جہاں پہ آپ جب کینڈل اینڈ ہوئی ہے کہ جب کینڈل پیچھے پریویس اینڈ ہوئی ہے اور آپ ٹریڈ لے لیتے ہو یہاں پہ یہاں پہ ٹریڈ لیتے ہو سیل کی تو اپنا سٹا بلاس آپ یہاں پہ اس کے ہائی پہ رکھتے ہو ٹھیک ہے ہائی سے تھوڑا سا معمولی سے آپ کچھ پوائنٹس اوپر رکھیں تاکہ مارکٹ کو آپ کو بتا ہے تھوڑی سی ٹریپ کرتی ہے تو اس کا کام ہے سٹا بلاس اٹ کر رہا ہے تو وہ کرے گی تو اس لئے آپ تھوڑا سا پوائنٹ اپنا سٹا بلاس کو ہٹھا کر رکھیں ٹھیک ہے تو نیسٹ کینڈل جو کینڈے والی بنی ہے وہ دیکھیں وہ وہاں تک گئی نہیں ہے یہ والی کینڈل وہاں تک گئی نہیں ہے وہاں سے ریجیکٹ ہوئی ہے کیوں آپ اس کے انڈنگ دیکھیں کہ یہ پھر بھی بیریش میں ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پہ پھر بھی سیلر پریشر تھا سیلر پریشر اس پہ موجود ہے ابھی بھی کیونکہ پریویس کینڈل میں سارے سیلر گھسے ہوئے تھے تو جب نیسٹ کینڈا سٹارٹ ہوئے تو اس پر بھی سارے سیلر ہی موجود ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ کو اسی طرح کی اور کینڈل بھی بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ جہاں پہ بائیک انٹری لی ہوئی ہو ٹھیک ہے میں آپ کو بائیک انٹری اگر لی ہوئی ہو تو اس کے مطابق کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ والی کینڈل بھی ایک بار ملی ہے ٹھیک ہے پھر یہ والی ملی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ پھر بھی ویٹ کریں گے کیونکہ آپ کو دو بار بلش میں مل گئی ہے ٹھیک ہے دو بار آپ کو بلش میں مل گئی ہے بلش میں کلوزنگ والی مل گئی ہے اور آپ اس میں آپ ہولڈ کر سکتے ہو اپنی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہولڈ کر سکتے ہو کیونکہ آپ کو مورو بوزو کینڈل مل رہی ہے تو یہ بھی مورو بوزو کینڈل ہی ہے اس میں آپ دیکھیں تقریب بھی 5% ہے بارڈی کا جہاں پہ بھی آپ کو اسی طرح کی کینڈل ملی ہے یہ دیکھیں یہ ساتھ والی جس کے ساتھ ٹیٹا چھو رہا ہے یہ سپیشلی دیکھیں صحیح والی جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیرش میں جو آپ کو ملی ہے صحیح والی وہ یہ ہے اور دیکھیں آپ سوچ رہا ہوں گے کہ نیکسٹ کنڈل بائے میں نہیں ہے کیونکہ جب پرائیس نیکسٹ کنڈل کی اس کے بعد اوپن ہوئی ہے یہ دیکھیں پہلے سیل آئی تھی پہلے سیل آئی گئے جب وہ ختمہ انڈ ہونے والی تھی تب جا کہ وہ بائے میں کلوزنگ ہوئی ہے اس کی آئی وہ پھر بھی سیل تھی کیونکہ سیلر پریشر پھر بھی تھا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب اس طرح کی کینڈلز آپ کو ملتی ہیں تو یا تو اپنی ٹریڈز کو آپ بھوڑ کر سکتے ہیں یا پھر اپنی ٹریڈز کو لے کر اپنا پرافٹ گین کر سکتے ہیں اور کینڈلز پیٹرن تقریباً نائنٹی ایٹی فائیو اتنا ورک ضرور کرتا ہے یہ ہو نہیں سکتا آپ ورک نہ کریں مگر جب آپ کے ٹیکنیکل انیلسز آپ کے ساتھ ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور فنڈمنٹل انیلسز کام کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ کینڈلز پیٹرن جب آپ چلاتے ہو تو آپ ایزیلی ٹریڈ کو ہولڈ کر سکتے ہو اور اچھے پرافٹ بنا سکتے ہو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی یاد رکھی گا ایک طرف ایک کو دو طرف ایک نہ ہو اچھا میں آپ کو دیکھاتا ہوں ایک اور چیز یہ والی کانڈل آپنے دیکھ رہے ہیں بلش میں ہم اس کو بلش дляzel کے کانڈل کبھی بھی نہیں کہہ سکتا sommes کیوں ایک تجھ اس کا سائز چھوٹا ہے جو کہ اگر آپ کو چھوٹے کانڈل میں ملیں گی مگر اپس کو ارجنل merezel rememberable as kendall کبھی بھی نہیں کہہ سکتا ہیں وہ آپ کو morebaser INCaintELL تقریبا تھوڑی سی بڑی ملے گئی تب ہی آپ اس کو morebaser INCINDL کے سکتے جیسے پیچھے چارٹ میں تو یقین ہے آپ کو یہاں تک تو بات سمجھ آگئی ہوگی یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو ملی ہے اور اگلی کینڈل دوبارہ بائی ملی ہے اور اگین مارو بوزو کینڈل ہی ملی ہے اور اگین اگلی والی جو کینڈل تھی وہ اس میں سیلر پریشر آیا ہے مارکٹ پھر بھی اوپر ہی بائی میں کلوز ہوئی ہے اور نیکسٹ کینڈل اگین بائی میں بنی ہے مجھلو آپ اپنی ٹریڈز کو اچھا پرافٹ یہاں پہ گین کر سکتے ہیں اسی کینڈل کو ریڈ کر کے یہ کینڈل کو اس لئے سکھا رہا ہوں کیونکہ جو نیکسٹ پیٹرن میں نے آپ کو سکھانا ہے اس میں اس کا شمار ہے مجھلو اس کو میں ایڈ کر کے آپ کو وہ پیٹرن سکھانے والا ہوں اسی وجہ سے اس کینڈل کو میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کینڈل کے بارے میں آپ کو نالج ہونا چاہیے تاکہ نیکسٹ کینڈل آپ کو نیکسٹ پیٹرن جو آپ کے لئے ایزی ہو جائے سیکھنا تو اس کینڈل کی پوری ویڈیو جو میں نے ابھی بنائی ہے اس کو لازمی دیکھیں گا ٹھیک ہے لوگوں سے شیئر بھی کریں اور اس کے بارے میں جب آپ کو باس نالج ہوگا تب ہی آپ نیکسٹ پیٹرن جو ہے وہ سمجھ بائیں گے ورنہ آپ کو اگر اس پیٹرن کو سیکھنا پڑے گا تب جاگو اس پیٹرن کی سمجھ جائے گی ٹھیک ہے تو اپنا بھی خیر رکھیں سب کا رکھیں اور اس کینڈل کو لازمی پہچان کریے ڈی وان میں دیکھیں ایچ وان میں کوئی بھی ٹائم فرم اٹھا لیں ٹھیک ہے اس کے اروجنل پچان دیکھیں اور ورک دیکھیں کیا اس کینڈل نے ایسا ورک کی ہے جیسے ناصر بھائی نہیں بتایا تو یقینہ ہو نہیں سکتا کہ یہ ایٹی فائب سے نائنٹی برسنٹ میں آپ کو شوٹی کے ساتھ کہتا ہوں یہ ورک کرے گی ٹھیک ہے کیونکہ میں خود اس پر بہت بار ٹریڈ لئی ہیں تو پہلے میں جو بھی کینڈل ہوتی ہے خود اس پر ورک کیا ہوتا ہے تب ہی میں آپ کو آگے اس کے بارے میں بتاتا ہوں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ اوکے خدا حافظ